بہاولپور کے قدیم ڈیرہور کلے کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں آج بھی زیر زمین سرنگیں موجود ہیں جو کسی زمانے میں دہری تک پھیلی ہوئیں تھیں کلے کے اندرونی حصے میں مغربی سمت ایک چبوترے سے سیڑھییں نیچے اترتی ہیں اس مقام کے علاوہ بھی کلے کی عمارتوں میں ایسے کئی مقامات موجود تھے جہاں زیر زمین سرنگوں کو راستے جاتے تھے لیکن اب وہ مٹی سے بند کیا جا چکے ہیں کہا جاتا ہے کہ قلے میں زیر زمین سرنگوں کا ایک وسیع جال موجود تھا اس قلے میں کچھ عرصہ پہلے تک ریل کی پٹیاں بھی دیکھی جا سکتی تھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے قلے کے اندر اور باہر خفیہ رہ کر سفر کیا جا سکتا تھا یہاں تک کہ ایک خفیہ سرنگ غالباً دہلی تک بھی جاتی تھی لیکن اس کی تصدیق اس لیے مشکل ہے کہ نہ کبھی کسی نے یہاں خدائی کروائی اور نہ ہی کسی نے وہ سرنگ ڈھونڈنے کی کوشش کی برے سگیر میں وہ سلطنت درانی کے زوال کے دن تھے جب عباسی خاندار نے اچھ شریف کے اردگرد کے علاقہ فتح کر کے یہاں بہاولپور ریاست کی بنیاد رکھی وہ اپنا شجرہ نصب عرب کے عباسی خلفہ سے ہونے کے دعوے دار ہے بہاولپور کا شمار برے سگیر پاکوہند کے خوشحال ریاستوں میں ہوتا تھا اٹھارمی صدی کے عوائل سے قریباً ڈھائی صدیوں تک یہاں کے حکمران رہنے والے عباسی خاندار نے ایک طرف دار الخلافہ بہاولپور میں پوراسائش محلات اور باغات تعمیر کیے تو دوسری طرف کالج، اسپتال، سٹیڈیم، تفریحی مقامات اور لائبریریاں بھی بنوائیں ان کی تعمیرات میں کئی آج بھی بہاولپور شہر اور اس کے باہر موجود ہیں یہ تاریخ کے ان عراق کی معنی تھے جن سے کئی کہانیاں اور یادیں عبارت ہیں تاریخ کا ایک ایسا ہی ورق بلٹنے تو آب بہاولپور شہر سے تقریباً اسی گلومیٹر دور سہرائے چولستان میں واقعے کلہ ڈیرہ ور تک پہنچتے ہیں جسے عام طور پر کلہ ڈیرہ ور کہا جاتا ہے یہاں جانے کے لیے سڑک پکی مگر تنگ ہے اس لیے مسافت لگ بھگ دو گھنٹے کی ہے عباسی خاندان کی ملکیت یہ کلہ عرف عام میں کلہ ڈیرہ ور کے نام سے جانا جاتا ہے مگر آزاد ریاستہ بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحب زادہ قمر الزمان عباسی جو اب اس کلے کے نگے بان بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کا اصل نام کلہ ڈیرہ ور ہے اور اپنی کتاب میں انہوں نے یہی نام استعمال کیا ہے موسم سرما کی نکھری دھوپ میں سہرائے چولستان کا الگ ہی حسن ہے کلہ ڈیرہ ور یوں تو کسی بھی دوسرے کلے کی طرح ہی بنا ہے لیکن میلوں دور سے ہی یہ آپ کی توجہ حاصل کر لیتا ہے اونچی دیوارے اور ان میں نسب ٹھوس لوہے سے بنا اس قدر اونچا اور چوڑا مرکزی دروازہ کہ ہاتھی اس میں سے بہ آسانی گزر جائے ریت کے وسیع وریز میدان میں کھڑا یہ قلہ منفرد دکھائی دیتا ہے اس کے بالکل سامنے دہلی کی مسجد کی طرز پر بنیا قدیم مسجد بھی ہے جو اس کے حسن کو چار چاند لگا دیتی ہے تاریخی امارتوں کی معنی قلہ ڈیرور میں بھی یہ خصوصیت موجود ہے کہ وقت کا پہیہ روک دے اور آپ کو پیچھے لے جائے اور واپس لوٹنے میں آپ کا پورا دن گزر سکتا ہے اس قلے کی جانب بڑھیں تو مسجد کے اقا میں بنے ایک دروازے سے گزرتے ہوئے آپ پیچھ کھاتی اس کشادہ گزرگاہ پر پہنچتے ہیں جو آپ کو قلے کے اندر لے کر جاتی ہے لگتا ہے کہ اسے کبھی انٹو سے تعمیر کیا گیا ہوگا قلے کے اندر داخل ہونے سے قبل پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس کے باہر بسنے والے لوگ کون ہوں گے کیسے رہتے تھے اور ان کا کیا ہوا عباسی خاندان کے پاس کلہ ڈیرور قریباً تین دہائیوں سے ہے تو اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا اور کس نے تعمیر کروایا اس حوالے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں مورخین کے مطابق جب عباسی دعوت پوتروں نے چولستان سے بہاورپور میں اقتدار سنبھالا تو ڈیرور سمیت چولستان کے قلے جیسل میر کے راجہ کے تسلط میں تھے یہ سنسان جگہ پر واقع تھا اور اس کے چاروں اطراف اٹھارہ میل تک آبادی نہیں تھی اس تک پہنچنا انتہائی مشکل تصور کیا جاتا تھا احمد پور شرکیہ سے اونٹوں اور گدوں پر پھل اور سبزی ترکاری لائے جاتی تھی جو تیسرے روز یہاں پہنچتی تھی تاہم اپنے محلے وقوع کے اعتبار سے یا قلعہ عباسیوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل تھا اس لئے وہ یہی رہائش فزیر ہو گئے لیکن بعد ازاں بہاولپور میں نئے محلات کی تعمیر کے بعد نوابین وہاں منتقل ہو گئے قیام پاکستان سے قبل کی آزاد ریاست بہاولپور کے آخری حاکم نواب سر صادق محمد عباسی کے نواسے صاحب زادہ قمر الزمان عباسی اب اس کی دیکھ فال کرتے ہیں انہوں نے قلعہ کی تاریخ پر کتاب بھی لکھ رکھی ہے قبل الزمان عباسی کے مطابق کسی زمانے میں قلعہ ڈیرور کے پاس سے ایک دریا گزرتا تھا جسے گھارا یا ہاکڑا کہا جاتا تھا قلعے کے باہر عباد لوگوں میں مسلمان بھی تھے ہندو اور سکھ بھی مگر ان میں ایسا میل ملاب تھا کہ مذہب کی تفریق کا معلوم ہی نہیں پڑتا تھا قبل الزمان کے مطابق ہندو اہد میں ڈیرور کی عبادی بقدر ضرورت فوجی سپاہیوں تک محدود رہی عباسی فرمان رباؤ کے دور میں اس پہ اضافہ ہوا جب تک اس کو دار الحکومت کی حیثیت حاصل رہی قلعہ کے باہر بازار اور عمراؤ عراقین سلطنت کے مقانات واقع تھے زیادہ تر عبادی قلعے کے مقربی جانی تھی جس میں ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد رہائش فزید تھے قلعے کے مشرقی جانی بارانی پانی جمع کرنے کے لیے طالعب اور کونے بنائے گئے تھے مرکسی دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوں تو سامنے ایک وسیع و عریض آہاتا ہے جہاں ایک توپ کھڑی ہے سامنے جو عبارت نظر آتی ہے وہ غالباً بارادری تھی جو محل کے برونی حصے میں واقع تھی قلعے کے گشادہ برامدے کے عقب میں قمروں کی ایک کتار ہے جو مشرق میں ایک دوسری بارادری میں کھلتی ہے اس بارادری کی دیواروں اور چھتوں کی رنگین لکڑی کی ٹائلوں اور پتھر پر کشیدہ کاری باہری شان و شوقت کے بلکل مختلف ہے مرکسی محل کے مشرقے سمت فوجیوں کے لیے بیرکیں اور گدام وغیرہ بنا گئے تھے یہاں ایک جیل بھی نظر آتی ہے اس قلعے کی طرز تعمیر واضح ہے کہ نوابین یہاں سکونت اختیار کیے رہے ہیں قمر الزمان کے مطابق بہاولپور منتقل ہونے سے قبل تین نواب قلع دیرور میں رہائش پذیر رہے ہیں انہوں نے آخری بار قلعے کو سن انیس سو پچپن میں نواب سر صادق محمد عباسی کے دور میں آباد دیکھا ہے جب قلعے کے اندر دو سو پچاس فوجی محافظ جبکہ باہر سو کے قریب سویلیم رہتے تھے قلعے کے باہر چھاؤنی تھی فوج کی خاکی وردی اور ٹوپی ہوتی تھی نواب صاحب جمعہ کو دیرور آتے تھے چار دیگن چاول کی پکائی جاتی تھی اور لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی قلعہ کے اندر نواب صاحب کے آباؤ اجداد کے مزارات میں تین قبریں ہیں وہ ان پر حاضری دیتے تھے جن دنوں وہ آیا کرتے تھے دیرور کے آبادی چھے سو گھرانوں کے لگ بک تھی لیکن اب یہ آبادی دو سو پچاس گھرانوں کے قریب ہی رہ گئی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا